میں اوفا خر و سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ و دفعہ فر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے اس ریجن کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ گلف ریجن کو بھی ڈسکس کریں گے جہاں پہ آئی ٹو جو ٹو ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ سعودی ریبیا اور اسرائیل کے ریلیشنز میں کافی گہمہ گہمی ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرے گا اگر سعودی ریبیا ریکنائز کرتا ہے اسرائیل کو ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے انٹرنلز انٹرنل جو پرابلمز ہے ایف ایٹی اب بھی ہے اور بہت سارے فائننچر کرائسیس بھی چل رہے ہیں اس کا کیا ہو سکتا ہے یکرین جنگ کب انڈ ہوگی ان ساری مدوں کے اوپر بات کریں گے اور اس کے لیے مجھے جائن کر رہے ہیں سینئر پولٹیکل انیلسٹ فروم سویڈن ڈاکٹر اشتاک احمد صاحب ڈاکٹر صاحب تینکیو بیرمچ فر جائننگ گشو بڑ بہت شکریہ سر ایک تو شروع اس سے کریں گے کہ ایک تو اسرائیل اور سعودی اربیہ کے تعلقات کافی بڑھ رہے ہیں اور پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ہم سکٹی سیون یا سالوں سے ہم نے ریکنائز نہیں کیا بلکہ پاسپورٹ پہ ہمارے لکھا ہوا ہے اگر اب سعودی اربیہ بھی کر لیتا ہے عرب ممالک میں تو پھر پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرے گا آپ کیا دیکھنے اس کو یہ آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان فالو بیسکلی میڈلی اس کی سیاست ہسٹوریکلی سعودی اربیہ کو دیکھ کے فالو کرتا رہا ہے یہ رہی ہے ہماری ٹریڈیشن ٹھیک ہے تو اب جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی اربیہ اور اسرائیل میں تعلقات بہتر ہو رہے ہیں 2001 میں جو اس زمانے کے سعودی کینگ تھے انہوں نے بیان دیا تھا کہ اگر ازرائیل فلسطینیوں کو یہ ٹو سٹیٹ سلوشن کے ذریعے ان کے حق دے دے تو ہم ازرائیل کو ریکنائز کر لیں گے اس سے پہلے سعودی اربیہ اور باقی ممالک کا ایکسپٹ ایجپٹ اور شاید ایک دور یہی تھا کہ بھی بل نیور ریکنائز ازرائیل وہ ہمارے اس علاقے میں ایک ایمپیریلسٹ ایمپوزیشن ہے لیکن دو دو ہزار ایک کے بعد سعودی پوزیشن جو ہے بدلی اور مجھے یاد ہے کہ جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ میں تو جا کے ریاد میں اپنا سعودی ریبیا کے رولرز کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ جو حکومت تھی اس زمانے میں ایم ناٹ شور کون تھے ایریل شہرون اور وٹیور انہوں نے اسے اوور رول کر دیا کیونکہ ٹو نیشن ٹو سٹیٹ کیا کہتے ہیں ٹو سٹیٹ سولوشن جو ہے جو اسرائیل کا رائٹ ونگ ہے نا اور وہ بہت مضبوط ہے وہ اس کو ایکشپٹ نہیں کرتے تو خیر اینی ہاؤس سعودی ریبیا کا ایک موقع بدلا اور وہ موقع وقت کے ساتھ ایسے زیادہ بدل رہا ہے کہ جہاں جہاں ایران کی خبر آئی کہ وہ نیوکلر تیکنولوجی اور یہ ڈیویلپ کر رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ میڈلیس کے اندر یہ جو جو ہے کانٹیسٹ کہ ہوس دا مین پاور ٹو ان دا میڈلیسٹ وہ سعودی ریبیا اور ایران کے درمیان رہی ہے تو وہاں پہ بائی اینمیز اینمی اس بائی فرینڈ والی بات ہو جاتی ہے نا کہ سعودی ریبیا اور ایران کے نیوکلر پروگرام پہ سب سے زیادہ اتراز تو اسرائیل کو ہے تو ان دونوں کے جو ہیں تعلقات بدلنے شروع ہوئے کئی خبریں ہیں کہ یہ کوورٹلی یعنی چھپ چھپا کے بھی ملتے رہے ہیں لیکن کئی تو پبلکلی سعودیز وہاں جا چکے ہیں اسرائیلی یہاں آ چکے ہیں یعنی سعودی ریبیا میں تو ایک بہت بڑا چینج ہے پاکستان فی الحال تو جو پوزیشن ہے پبلکلی پوزیشن یہ ہے کہ جب تک یہ ٹو سٹیٹ والا سلوشن نہیں ہو جاتا ہم اسرائیل کو ریکنگنائز نہیں کریں گے لیکن اب یہ بھی خبر آئی تھی کہ پاکستان کی ایک ڈیلیگیشن اسرائیل ہو کے آئی ہے وہ تھی انٹر فیتھ ڈائلوگ پہ یہ ایک نیا موو ہے کہتے ہیں کہ پاکستان کے فورن منسٹر خرشید بحمود قصوری بھی جا چکے ہیں اور بھی کچھ لوگ جا چکے ہیں اور اسرائیل کے بھی سینئر آفیسرز پاکستان میں آ چکے ہیں مجھے یاد ہے ایک اور بھی خبر تھی کہ یہ جو بومبے میں اٹیک ہوا تھا نا 2008 میں نومبر 26 کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے جو ہیڈ تھے جنرل شجا پاشا انہوں نے مساد کو خبر دے دی تھی کہ ہمیں we have intelligence کہ بومبے میں اٹیک ہوگا اور اسرائیلی جو سٹیزن وہاں پہ ہیں یا اسرائیلی جوز کہنا چاہیے ان کے پر بھی حملہ ہوگا تو مساد اور آئی ایس آئی اب یہ میں نے آپ کے لیے تیاری کی تھی نا that's the way i go میں نے وہ سارا چیک کی ہے دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ cooperation بھی ہوتی ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے okay raw اور آئی ایس آئی کے بھی exchange ہوتے ہیں notes کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ وہ کہتے ہیں ہاتھی کے داند دکھانے کے اور کھانے کے اور بالکل ایٹس کا یہ behavior کوئی بڑی بات نہیں ہے exactly اب یہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ اب کیا ہوگا میل پاکستان میں بھی وہ کسی طریقے سے یہ رستہ ہموار کر لیں گے کہ بھی ہمارا تو کوئی direct جگڑے ہی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ جے تو اگر اس عربوں کا تعلق اچھا ہو جاتا ہے تو ہمارے interest میں بھی ہے ہمیں اسرائیلی technology مل جائے گی جو ویسے انڈیا کو ملتی ہے اور ہمیں نہیں ملتی ہاں جی اس قسم کی کئی arguments پاکستان میں already ہیں sir بالکل یہ والی بات آپ کی درست ہے کہ بہت زیادہ تبدیلی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ایک group ایسا موجود ہے جو اس کے اوپر اپنی politics کو آگے لے کے بڑھاتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ اور ملتی اس کے خلاف ناربازی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک narrative کے طور پر اس کو سر use کرتے ہیں لیکن کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ سعودی اریبیا کا influence ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے شاید ہی کسی کا اتنا ہو لوگ کہتے ہیں امریکہ کا لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید ریاض کا ہمارے اوپر واشنگٹن سے زیادہ influence ہے جب وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں تو پھر اس کے سامنے ہم آہ شاید چون بھی نہیں کرتے تو اگر سعودی اریبیا نے ہمیں جس طرح یو اے ہی نے لازمی سی بات ہے بغیر ان کے ساتھ کنسلٹ کر کے تو نہیں ریکنائز کیا ہوگا اسرائیل کو بالکل سعودی اریبیا نے signal دیا ہوگا تو اگر اسی طرح اگر پاکستان کو دیا جاتا ہے تو پاکستان کی جو حکومت جو بھی حکومت یہ قدم بڑھائے گی مشرف نے بھی ایسے کوشش کی تے اور قصوری صاحب کی تصویریں آج بھی چل رہی ہیں تو سر یہ جو پریشر ہے یہ برداشت کر سکے گی ہماری جو بھی حکومت ہوگی میرے خیال سے نہیں کیونکہ پاکستان دیکھیں توٹلی بینکرپٹ ہے آپ تو جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو پاکستان کی اکانومی کا حال ہے میں حال اتنا برا کبھی بھی نہیں ہوا تو وہ بیگرز کانٹ بھی چورزرز آلی بات جو ہے وہ اپلائی تو اور زیادہ ہو رہی ہے نا شباز شریف نے یہ بولا تھا لیکن اب اسی کا اسی کی حکومت کا یہ حال ہوا ہوا ہے تو اگر یہ پریشر سارا پڑتا رہا تو پاکستان کوئی نہ کوئی رستہ نکال لے گا یہ جو ایکسٹریمس لوبی ہے نا یہ ہماری سٹیٹ نے پالی ہوئی تھی انڈیا کے خلاف اسرائیل کے خلاف اتنی نہیں تھی اسرائیل کے خلاف تو جنرلی ایک پرو پلسٹینین سینٹیمنٹ ہے جو مجھے یعنی جائز بھی نظر آتا ہے کہ ان کو اگر اپنی ایک سٹیٹ دے دیں یا ان کو میکسیمم اٹانمی دے دیں ان کی انیکسیشنز نہ کریں تو محل یہ پاکستان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کچھ تو اسرائیل کو کرنا پڑے گا اگر یہ سارے ممالک اس کو نارملی ایکسیپٹ کر لیں اور نارمل ٹریڈ اور ٹیکنالوجی کا ایکسچینج ہونا شروع ہو جائے اگر آپ پلسٹینینز کو بالکل ہی سپریس کرتے جائیں گے تو یہ ریزسٹن جہاں سے بھی آ رہی ہے وہ قائم رہے گی اوکے سر ایک تو ابھی جولائے میں آئی ٹو جو ٹو انڈیا ازرائیل یو اے ای اینڈ یو ایس اے آپس میں بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ ساؤت ایشین ویسٹ ایشیا کوارٹ کہا کہا جا رہا ہے اس کو اس سے پہلے جو امریکہ جاپان آسٹریلیا اور اندوستان کا ایک اور بلاغ بھی ہے اب ایک نیا بلاغ اس ریجن میں ڈبلپ ہونا یا اس کا بننا سر اس کو کیسا دیکھتے ہیں فیوچر میں اور اس کا ڈیفنس کے اوپر جو ڈیفنس میٹرز ہیں اس کے اوپر اس کے کوئی ایمپیکٹس ہوں گے یا پھر یہ ٹریڈ اور بزنس اور اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے دیکھیں یہ جو پیکٹ ہوتے ہیں وہ نام تو ٹریڈ کا ہی ہوتا ہے نا کوپریشن یہ وہ اس کا ایک ملٹری اینگل ہمیشہ ہوتا ہے اگر سارے میمبرز اس کو ریکنگائز کر لیں لیکن بیکگراؤن میں اگر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں تو آپ کے سیکیورٹی انٹرسٹ بھی کوارڈینیٹ کرنے چاہیے نا کسی طریقے سے بلکل کسی نہ کسی طریقے سے تو یہ پاکستان کے خلاف نہیں بن رہا یہ بیلنس آف پاور کے حوالے سے شاید قائم ہو رہا ہے کیونکہ سعودی ریبیا اور عربوں کی انویسٹمنٹ انڈیا میں اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہ تو جو نوپ اور شرما کانٹروورسی ہوئی ہے اسے ایک دھکا لگا ہے لیکن وہ اس کو آورکم کر لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے اس لڑکی کو انہوں نے ایکسپیل بھی کر دیا ہے وہ دوسرا جو تھا ان کا جندال ہاں ہاں تو they have taken those measures یہ تھوڑی سی اب یہ وہ کیا کہتے ہیں damage repair کا انہیں کرنا پڑے گا انڈیا کو کسی طریقے سے بلکہ یہ minor چیزیں ہیں میں ہر انڈیا کے اندر دیکھیں نا انڈیا کے eight million people work in the middle east yes sir اور ان کی بہت high positions ہیں advisors and to the rulers پاکستانیوں کو بھی بہت وہاں پہ ہیں لیکن مسلمانوں کو وہ ڈرتے بھی ہیں اپنا عرب بھی ڈرتے ہیں کہ انہیں ذرا chance ملا تو یہ جہاد جہود تک کر دیں انڈیاں تو کرتے ہیں حکومت ویسر قبضہ کرنے کی بھی تو یہ کوشش کرتے کہ اپنا جھڑا لگانا ہے exactly تو اپنا جو انڈیاں ہے مطلب آپ کہلیں ہندو ان کا اپچاروں کا یہ اس میں تو کوئی interest نہیں ہوتا تو یہ suit کرتے ہیں عربوں کو کہ ایک بہت بڑی foreign کیا کہتے ہیں working class جو ہے آپ کے وہاں کام کرے اور آپ کو کوئی resist نہ دے آپ کے لیے وہ خطرہ ہی نہیں ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے تو اس طرح ہے اچھا ایک تو اثر یہ ہوا ویسے نپور شرمہ والا ایشیہ ہمارا نہیں تھا جو میرا اور آپ کے ٹاپک پر ڈسکیشن میں دے گئے میں ایک چھوٹا سی اسی سے related میرے حاصل میں ایک سوال میرے وائن میں ہے تو میں نے کہا آپ سے وہ پوچھ نہیں سر بلکل کیونکہ وہ لنک بن رہا تھا صرف پاکستان میں بھی بڑا شور شرابہ ہوا لیکن اسی دوران ایران نے علاقہ ان کے ambassador کو بولایا اور اس کے اگلے یا دوسرے تیسرے دن ان کے جو foreign minister تھے انہوں نے دھورہ کیا نیو ڈیلی کا اور اس وقت جس وقت یہ مسئلہ ہوا اور دوہا میں بڑا مطلب جسے کہتے ہیں problem create ہوئی ہندوستان کے لیے اس وقت ان کے foreign minister جو تھے وہ وہاں پہ دوہا میں موجود تھے اور ان کے ساتھ جو میٹنگز وغیرہ تھی اس ساری چیزیں ان کی ہوئی اس کا یہ مطلب ہے کہ سر انہوں نے اس چیز کو شاید اچھا ہنڈل کیا مظاہرے وغیرہ تو ہمیں دیکھنے کو ملے یا اس سے related چیزیں تو ملی لیکن غالباً انہوں نے بہتر اس کو مطلب ہنڈل کیا اس چیز کو اس مسئلے کو دیکھیں یہ ایران جو ہے یا سعودی ریویا یہ strong states ہیں یعنی جو state policy بناتی ہے اسی کے مطابق society کو بھیو کرنا پڑتا ہے خوشی سے کریں یا مجبوری سے پاکستان میں تو state کا control ہی کوئی نہیں نہ ہے تو یہ مسئلہ ہے کہ state ایک چیز چاہتی ہے یعنی جسے آپ establishment کہتے ہیں اور وہ declare کرتی ہے کہ کہتے ہیں آٹھ گھنٹے کی میٹنگ کی تھی جنرل باجوانے اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ انڈیا کے ساتھ trade restore کرنے یا normal relations کے لیے ہم کشمیر کو ایک pre condition نہیں بنائیں گے وہ اگلے دن وہ اب 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 ابنان خان کے ایک commerce minister نے یہ کہہ بھی دیا کہ یہ یہ item ہم کر رہے ہیں محل اس کے اگلے دن پوری cabinet میں آ کے یہ شور مچا کہ ہم تو کبھی نہیں کریں گے تو یہ ایران میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا اوکی یہ آپ کو سہودی ایوے میں کہیں نہیں ملے گا یہ آپ کو انڈیا میں بھی کبھی نہیں ملے گا جو ہوتی ہے نا states جہاں پہ authority جو ہے اس کی آہ percolate کرتی ہے to all وہ پاکستان میں تو نہیں ہے نا پاکستان کا تو یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے یہ monster create کر دی ہیں اور وہ ان کے قبضے میں نہیں ہیں میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ایک زمانے میں یہی لوگ جا کے ہمارے وہ کیا کہتے ہیں جی ایس کیو میں نے اٹیک کر دیا تھا ہاں بلکل یہ کہیں اور دنیا میں ہوا ہے اور یہ لوگوں کو پالا بھی انہوں نے ہوا ہے تو پاکستان ڈاکٹر عثمان جو تھے جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے تھے ویسے وہ نرسنگ کے شعبے سے تھے اور کہوٹا کے رہنے والے تھے انہوں نے اس کو lead کیا تھا وہ کیونکہ وہاں پہ بہت عرصہ انہوں نے job کی تھی اور پھر وہ attack بھی اسی نے سارا کچھ plan کروا کے کیا تھا وہی نا یہ ہمارے کئی لوگ سویڈن میں بھی میں نے دیکھا ہے doctor researcher کہتے ہیں وہ actually laboratory میں کام کرتے ہیں تو یہ ہمارا ہے تو ایک title لے لینا نا تاکہ ہماری ایک weight زیادہ بڑھ جائے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں پتہ نہیں آج پتہ لگا کہ وہ doctor نہیں تھے کیونکہ سٹوری پہ میں نے اس وقت تو خیر میں مدبہ i was a student لیکن یہ کہ اس کے بعد میں نے اس پہ جب کام کیا تھا تو اس کا پورا جی کہاں کہاں سے background تھا اور کیا تھا سارا کچھ نکالنے کی کوشش تھی تو یہ information ملی تھی پاکستانیوں میں بہت عام ہے they they like to have some heavy sounding names titles یہ معصوم چیزیں ہیں یہ معصوم چیزیں ہیں اجھا ایک سر اور چیز ہے یہ والا issue بھی ہے اور اس کے ساتھ سر اس وقت internal جو مسائل ہے پاکستان کے economic crisis ہے فی ٹی اب سے تو شاید اب confirm نہیں ہے کیونکہ ناربانی کر سائبہ نے وہاں سے tweet کر کے بھی بولا کہ بھئی آپ خام خاکی جسے کہتے ہیں جشن نہ منائے ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم آپ کو grey list سے نکال رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ condition جو انہوں نے لگائی تھی وہ بھی پوری اور اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ وہ شاید visit کریں گے پاکستان کا سر ان crisis score جو ہمارا internal crisis مطلب پیٹرول پرائز کو دیکھیں political stability کو دیکھیں ڈالر ریٹ دیکھیں لوٹ شڑنگ دیکھیں اور اس کے ساتھ سر یہ snatching ویچنگ بھی بہت بڑھ گئی اسلام آباد میں سر کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ جا بہت مشکل ہے کہنا لیکن میرے حیال سے اگر ف اے ٹی ایف سے ہم اس list سے کسی طریقے سے نکل آتے ہیں جی تو اس کا مطلب ہے کہ western جو یہ financial organizations ہیں یہ وہ وہ کسی طریقے سے آپ کو accommodate کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں تو یہ تو ایک positive چیز ہے نا جی اس کے بعد internally عمران خان اور اس کی movement کو آپ کیسے handle کرتے ہیں handle کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ تو دنیا نہیں نا آپ کو اس میں مدد دے سکتی لیکن یہ اگر ہو جاتا ہے تو ایک positive وہ کیا کہتے ہیں signal تو ہے نا دنیا کی طرف سے کہ you are returning to the international community یہ تو ف اے ٹی ایف کی grey list پہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ responsible states کی list سے باہر ہیں simple as that تو یہ آنے والے وقت میں پتا لگے گا کہ how does the پاکستانی establishment and the current government handle عمران خان and is very large popularity جو بھی ہے اس کو کیسے handle کریں گے بحل وہ decide کرے گا لیکن اگر ف اے ٹی ایف کی list سے ہم ازاد ہو جاتے ہیں تو یہ بہت positive world financial organizations اور جو باقی ہیں جو defense security پہ نظر رکھتی ہیں تو یہ ایک positive چیز ہے اور یہ اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے اوکی سر ایک تھوڑا سا آپ کیونکہ آپ تو stock home میں ہوتے اور بڑا ایک مرکز ایسا اس طرح کی issues پہ نظر رکھنے کا کہ ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یکرین کو وہاں پہ سر ابھی ایک دو دن پہلے جب یورپ یونین کے بڑے ممالجس میں جرمنی فرانس اور یہ لوگ شامل تھے یہ لوگ انہوں نے visit کیا ان کے president سے ملے اور انہوں نے کچھ گلے شکوے بھی کہ ہمیں proper weapon نہیں آپ دیتے یا جو بھی کچھ ہے سر کیا دیکھ رہے ہیں کہ end ہونے والا ہے یا مزید یہ aggressive mood میں آ رہے ہیں اور پیوٹن جو ہے اس چیز کو یا end نہیں کر رہا یا یوکرین کی طرف سے نہیں ہو رہا کیونکہ اب اس کا ایسا لگتا ہے کہ پوری یورپ کے علاوہ کیونکہ ہم پاکستان میں تو ہماری صحیح چیخیں نکلی ہوئی ہیں کانے پینے کی اشیاء ہو یا باقی چیزیں ہوں لیکن یقیناً یورپ کے اوپر بھی اس کا اثر ہے امریکہ کینیڈا تک ہمیں اثرات نظر آ رہے ہیں تو end کرنا ہے انہوں نے یا کہیں گے نہیں جی آپ بس لڑتے رہے ہم آپ کو weapon دیتے رہیں گے اور آپ بس آگے کرتے رہے اپنے فوج کو جو بھیان دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اب superior weapons دینے کو تیار ہیں اور ایک اور انہوں نے signal کیا ان تینوں نے کہ یوکرین کین ان کوالی فائی فور وہ کیا کہتے ہیں candidate for European union membership تو یہ مجید signal ہے کہ ہم آپ کو admit کر رہے ہیں میرے حال سے پوٹن کی جو بنیادی objection ہے کہ یوکرین should not be a member of NATO اور اگر یہ European union میں چلے جائیں تو شاید پوٹن will be willing to accept it لیکن اب جو eastern آہ یوکرین کے انہوں نے جو شہر ہیں اور سی پورٹس ہیں اگر ان کو انہوں نے capture کر لیا اور کیا ہوئے دیکھا جائے جی اور پھر یہ جو ہے نا دنیا میں بہت بڑا اسکوت مسئلہ ہو گیا ہے کہ سارے ایفریکہ کے تین لیڈر آئے تھے اپنا پریزیڈن پوٹن کو ملنے کے ہمارے ہاں تو یہ supply of wheat جو ہے وہ dangerously کم ہو گئی ہے تو یہاں پہ تو millions بھوک نگ میں آ جائیں گے تو پوٹن نے کہا کہ میں اگر یہ یوکرینین اپنی وہ کیا کہتے ہیں wheat بھیجنا چاہے تو we can help in that وہ اس کے لیے تیار تھے اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ europeans کیوں نہیں اس کے اوپر agree کرتے کہ no nato but in the long run european union اگر یہ ہو جائے تو پھر پوٹن کے ساتھ شاید کوئی compromise نکل آیا لیکن کیا یہ جو eastern ukraine کے انہوں نے بنا لیے ہیں اب ہم اتنی بڑی جنگ لڑ کے اتنے لوگ مروا کے وہ واپس تو نہیں دینے لگے انہوں نے کسی strategy کے تحت یہ سارا کچھ کی ہے نا تو it is too early to say کہ یہاں پہ کیا ہوگا لیکن جو بیان انہوں نے جا کے دی ہے تین سب سے بڑے ملک جو ہیں european union کے italy france and germany یہ بڑا significant ہے کیونکہ it means کہ انہوں نے کہا کہ ہم heavy weapons دینے کو تیار ہیں وہ جو robot system ہے you know superior وہ بھی supply کرنے کو تیار ہیں and ukraine کو candidate for EU membership بھی ہم accept کرنے کو تیار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ backing ukraine کو کر رہے ہیں but یہ کہاں پہ جنگ ختم ہوگی کچھ کچھ سمجھ نہیں آتی ایک دم تو ختم ہوگی نظر نہیں آرہی right sir بالکل آپ نے جو بات کی کہ مطلب بغنیہ weapon دینے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ آپ مزید لڑیں اور میرے خیال میں بہت سارے بچارے جو innocent لوگ ہیں وہ انشانہ بن رہے ہوں گے بالکل جے تو بالکل لیکن لیکن بڑی حیرانگی ہے sir میرے لیے کہ مطلب european union جیسے بڑے civilized لوگ جرمنی فرانس اور یہ لوگ پڑے لکے بھی ہیں اور بڑے establish لوگ ہیں اور بہت پرانے ممالک ہیں تو وہ اگر پتہ نہیں end نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر دنیا اسی طریقے سے چلتی رہے گی اور جہاں پہ جن کا جو مقصد ہوگا اس کو ہو سکتا ہے ان کو یہ خبر ہو کہ ریشیا کے اندر پوٹین کی چھٹی ہو جائے گی اگر ہم اس جنگ کو prolong کریں ایک یہ calculation بھی تو ہو سکتی ہے نا okay یہ ایک calculation ہو سکتی ہے کہ پوٹین is losing his control تو اگر ہم اسے prolong کریں تو شاید پوٹین کی حکومتی فال کر جائے یہ اس قسم کی calculation بھی ہو سکتی ہے اور خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ جی پوری ریشن battalion نے refuse کر دیا جنگ میں حصہ لے دے گا یہ یہ daily telegraph england کا جو ہے اس کی خبر میں نے پڑی تھی اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کیونکہ misinformation disinformation چلتی ہے اس دوران جنگ کا حصہ ہے وہ کیونکہ جنگ کا حصہ ہے اور لازمی سی بات ہے اتنے یہ بڑے نام ہیں guardian ہو یا نیویارک ٹائم ہو یا پھر واشنگٹن پوسٹ ہو کس کے اوپر لازمی سی بات ہے میں فاکستان میں بیٹھا ہوں میں بھی ٹرسٹ کرتا ہوں آپ سویڈن میں بیٹھا ہوں آپ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں کہ کسی اور دنیا کے شک کے ساتھ شک کے ساتھ ٹرسٹ کرتا ہوں بہت بدماش ہے جب اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے تو یہ خبریں ٹویسٹ کرتے رہتے ہیں کسی طرح اراک کا ایشو ہمیں نہیں بولنا چاہیے میں ہمیشہ بولتا ہوں اراک کے اندر بھی یہ اتنا ہی بے دردی سے انہوں نے ببارڈمنٹ کی تھی میں نے نہیں دیکھا سوائے وہ ایک دو جو ہیں وہ آسٹریلین ہے پلجر یا کیا نام ہے اس کا ایک دو اور ہیں بندے ڈیوڈ فروسٹ اور یہ فروسٹ نہیں ڈیوڈ فروسٹ نہیں there was another man جو واقعی ان چیزوں کا جا کے تو کرتے رہے ہیں جو مینسٹریم ان کے جنلسٹ ہیں وہ تو وہی جو ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو پرسو کرتے ہیں یہ تو ہے بلکن سار thank you very much آپ کے ٹائم کے لیے thank you very much for that and thank you very much for watching debate ویسٹ پاکھر اسمدی آہ کسی اور ڈیوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے thank you very much بہت مربانی شکریہ thank you sir بہت شکریہ شکریہ سٹال سٹال سٹال